نمشکار میں وزید ڈھاکا پھرنڈیر آئیس کوچن سے آپ سب ہی کا سواگ کرتا ہوں اور اس پرزنٹیشن میں ہم لوگ تین باتیں کریں گے ایک تو کیا ہے کہ نیا بیچ لونس ہوگا ایچی ایس کے لیے سترہ اپریل سے دوسرا مہا سیلس آفر جس میں کی ایٹی پرسنٹ ڈسکاونٹ ایچی ایس کے آن لائن کورسز پہ ٹی سیریز پہ جو الگل ہیں ہمارے کورسز سے ہوتے ہیں اس کے اوپر تیسرا ہم لوگ کورونا کے بارے ہم بات کریں گے اور ایگزام ٹائم پہ ہوگا نہیں ہوگا اس کا ایک ویسلیشن کریں گے تو یہ پرزنٹیشن آپ آخری تک دیکھ سکتے ہیں جیسا آپ جانتے ہیں کہ ابھی ایک سمیہ ایسا ہے جہاں پہ سٹرنٹس کو ڈیسیزن لینا ہے اور وہ ڈیسیزن اس کے پورا فیوٹر ہے وہ بنا سکتا ہے یا وہ کریکٹیو اگر ڈیسیزن نہیں لے پایا تو اس کا فیوٹر ہے وہ کہیں کہیں جس راستے پر جانا چاہیے تھا وہ میں جا پائے ہم آپ کے لیے لا رہے ہیں مہا سیلس اوفر مہا سیلس اوفر کا مطلب کہ ایک سپیشلی ڈسکاؤنٹ سکیم ہے جو دو دن کے لیے ہوگی جس میں کی جو ایچیس کے اوپر یہ مہا سیلس اوفر ہے آئی ایس آر ایس ہے ہمارے دوسرے کورسز ہوتے ہیں اس کے اوپر نہیں ہے اس میں کافی بڑا ڈسکاؤنٹ ہے وہ دیا جا رہا ہے جس سے جن سیلس نے ابھی تک جوائن نہیں کیا پیسے کے کارنٹ تو ان کو یہ ایک موقع ایک ونڈو مل جاتی ہے جوائن کرنے کے لیے اگر وہ انٹرسٹڈ ہے اور اس مہا سیلس کا مہا سیلس اوفر کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں جو بھی اس برنٹ وہ اس کا اٹھا سکتے ہیں جس سے کی تیاری کو بیٹر بنائے جاتے ہیں ایک پروفیشنل ہیلپ لی جاتے ہیں تو جو کن کن کورسز ہے اس کے اوپر یہ مہا سیلس اوفر لاغو ہوگا یہ ایچیس کی سارے کورسز پر جس میں کی اون لائن کورسز ہو ہم لوگ کمپلیٹ کورسز کو بولتے ہیں پرینٹیڈ سٹیڈی میٹریل اور ویڈاوٹ پرینٹیڈ سٹیڈی میٹریل اس کے علاوہ جو انٹیگریڈ ٹیسریز ہے اس کے اوپر ایچیس کی پریلیمز ٹیسریز ہے اس کے اوپر پریلیمز کا کورس اگر صرف کوئی پریلیمز کی تیاری کرنا چاہتے ہیں ویڈ سٹیڈی میٹریل اس کے اوپر مہا سیلس اوفر لاغو ہے اس کے علاوہ پریلیمز کا کورس بیداوٹ سٹیڈی میٹریل اس کے اوپر لاغو ہے تو جتنے بھی جو ٹیسریز اور آن لائن کورسز ہے ایچیس سے لکھڑی جو پور کمپلیٹ کورس ہو یا صرف پریلیمز سے لکھڑ ہے مہا سیلس اوفر سبھی کے اوپر ابھی چل رہا ہے دو دن کے لیے افلیکیبل ہوگا تو آپ اس کو فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اٹھا سکتے ہیں اور یہ جو نیا بیٹ سٹارٹ ہو رہا ہے جس میں کی آپ تیاری کو بیٹر بنا سکتے ہیں وہ سترہ تاریخ سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو آپ اس کا ضرور فائدہ اٹھائیں اب ہم بات کرتے ہیں جو کورونا ہے اس کی جیسے آپ جانتے ہیں کہ پچھل سال کورونا نے کافی کہر بھر پایا تھا اور ہم سبھی نے ایک بار سوچ لیا تھا کہ کورونا ہے وہ چلا گیا پچھلے اگر ہم بات کرنے کافی کم کیسز آنے سٹارٹ ہو گئے تھے کافی کنٹرول میں تھا کورونا کورونا اتنی بڑی چنتہ لگ نہیں رہی تھی اگر میں پچھلے پندرہ دن کی بات کرنوں تب بھی لیکن اچانک کیا ہوا کہ اتنے زیادہ کیسز بڑھ گئے اتنے زیادہ کیسز بڑھ گئے سرکاروں کو بہت سارے اگزام پوسٹ پون کرنے پڑے ہیں کوئی کچھ اگزام کینسل کرنے پڑے ہیں کچھ اگزام چل رہے ہیں ابھی لیکن بہت بڑی ڈیمانڈ اٹھ رہی ہے کہ یہ اگزام کینسل یا پوسٹ پون ہونی چاہیے جیسے آپ جانتے ہیں کہ دسویں کا اگزام کینسل ہو گئے ہے بورڈ کا اگزام کو کینسل ہونا چھوٹی بات نہیں ہے لیکن کیونکہ چنتہ اتنی زیادہ تھی اور یہ ایک گتی سے اتنی دیز گتی کے ساتھ کرونا کا اس بار سپورٹ ہوا ہے کہ سملنے کا موقع ہی نہیں دے رہا اور اس کی وجہ سے کیا ہے کہ بہت ساری جگہ پہ ہگر ہم دلی کی بات کریں گڑگاؤں کی بات کریں ممبئی کی بات کریں تو جو بیڈ ہے ہسپٹل ہے اس میں جگہ ہی نہیں مل رہی ہے اس طرح یہ حالات ابھی پھلالے کئی جگہ پہ ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں لیکن کچھ ایسی بھی جگہ جیسے گاؤں وغیرہ ہیں وہاں پہ اتنا اس کا کوئی زیادہ اثر یا لوگ چنتی تو نہیں ہیں یہ بھی ایک اچھی بات ہے کم سے کم جو بڑے شہر ہیں وہاں پہ اتنی چنتہ ہے لوگوں میں اور وہاں پہ زیادہ دہست ہے سوٹر شہروں میں اور گاؤں میں لوگ زیادہ کونفیڈنٹ اور ان کو لگتا ہے سوٹر بھی اپنے آپ میں ایمپورٹنٹ ہو جاتا ہے ہم بات کر رہے ہیں کہ جو دسویں کا اگزام کینسل ہوا بارویں کا اگزام بورڈ کا اگزام ہے وہ بھی پوستپون ہوا ہو سکتا ہے وہ آگے آنے والی ٹائم میں کینسل ہو جائے کیونکہ بہت سارے لوگوں کا مانگ ہے کہ کینسل ہونا چاہی اور نہ تو کیا ہے ایکسپینٹس کے اوپر اس سے تو اور زیادہ پریشر بڑھ جاتا ہے منٹل ہیلک پہ فرق پڑھ جاتا ہے تین چار مہینے اگر یہ پوستپون رہا تو بچے کا جو مانسک جو پریشانی اس کو جھلنے پڑے گی وہ بہت زیادہ ہوگی اس کے علاوہ جیسے کچھ اگزام ہے وہ پوستپون نہیں ہوئے وہ چل رہے ہیں اس کرونا میں بھی جیسے ایس 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 ای کے اگزام ایس ایس ای سی تو ایک اگزام کی جہاں تک سوال ہے انسٹینٹ انسٹینٹے کی سیچویشن بنی ہوئی ہے اب کوشن یہاں پہ وہ اکتا ہے کیا اس کا ایس 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 کے اوپر کتنا اپیکٹ آسکتا ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ فیلا جو سیچویشن ہے اس کے مطابق اگر وہ کنٹرول نہیں ہوتی ہے مطلب اسی طرح سے آگے بڑھتی گئی تو کم سے کم کچھ مہینے کے لیے تین چار مہینے ہو سکتا ہے یہ ایک جام پوسٹ پون ہوگا اور آگر جو کنٹرول میں آگئی سیچویشن وہ کنٹرول میں آ سکتی ہے ہو سکتا ہے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے لوگ ڈاؤن کرنا پڑ جائے وہ بھی ایک خطرناک ہوتا ہے کیوں لوگ ڈاؤن کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ آرتک نپسان بہت زیادہ سب ہی کو ہوتا ہے جو مزدور ہے ادھر ادھر پلائن کا ایک ایشو آ جاتا ہے سپینٹ سے ان کو بھی پریشانی ہوتی ہے تو کئی جگہ پہ ان کو لپسان ہوتا ہے لوگ ڈاؤن کی سیچویشن وہ آخری آنی چاہیے آنی نہیں چاہیے لیکن ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی بچے دلی یا جو مومبائی ہے وہاں پہ کہیں کہیں کچھ ریسٹرکشن ہے اس طرح سے کی گئی ہے جو کی لوگ ڈاؤن جیسی پرکی رکھتی ہے تو اگر سیچویشن نہیں صدرتی ہے اور ایسے ہی جس طرح سے پانچ سات دن میں پیسلے دس ایک دن میں پھیلی ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اگزام پھر پوسٹ پون ہونا تیہ ہے اور اگر پوسٹ پون ہوتا ہے تو کم سے کم پھر تین چار مہینے ہوگا یہ تو ہے نہیں کہ ایک افتے کے لیے پوسٹ پون ہوگا دس دن کے لیے پوسٹ پون ہوگیا یا ایک مہینے کے لیے پوسٹ پون ہوگیا کم سے کم پھر اگزام ہے وہ تین چار پانچ سی مہینے کے آس پاس پوسٹ پون ہوگا تو آپ کو دونوں situation as a student آپ کو دونوں situation جان میں رکھنی ہے کہ ایسی situation میں آپ کو exam بھی دینا پڑ سکتا ہے جہاں پہ کیا ایک tense والی situation ہوگی جہاں پہ آپ کو تیاری پوری جور سور سے کرنی ہے اور آپ کی ہو سکتا ہے جور سور سے تیاری چل بھی رہی ہوگی دوسری situation یہ بھی ہے کہ exam postpone بھی ہو سکتا ہے جس دنگ سے یہ بڑھ رہا ہے کیونکہ سارا situation سارا فیصلہ ہے اور Corona کی کتنی گتی آتی ہے پھیلنے کی اس کے اوپر depend کرتا ہے اب یہ situation آتا ہے کہ اگر exam postpone ہوتا ہے تو کیا ہوگا total cut off کے اوپر اثر ہم نے پیسلے سال دیکھا کہ جس جس کا exam postpone ہوا especially اگر SSC CGL type 2 کی بات کریں تو cut off بہت دو سو میں سے دو سو چلی گئی اس کا مطلب کیا ہے کہ اس دوران بچے تیاری بھی کر لیتے ہیں کافی بار بار ریویزن بھی کر لیتے ہیں پریکٹس کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے competition کا لیول اینا وہ بڑھ جاتا ہے تو اگر یہ exam postpone ہوتا ہے کچھ مہینے کے لیے certainly cut off کا لیول ہے وہ زیادہ جائے گا اگر پہلے مالوں سو میں سے ستر جاری تھی یا پینٹسٹ جاری تھی تو پانچ سات پرسنٹ اس کے اوپر ضرور جائے گا اس لئے آپ کا بھی یہ پورا دائیتو بنتا ہے یا آپ کو بھی اپنی planning میں یہ ضرور add کر لینا چاہیے کہ یہ cut off کم نہیں ہوگی cut off بڑے گی کرونا کی وجہ سے تو اس بات کا ضرور دھان رکھیں کیوں کی کچھ ایسے بھی aspirants ہوں گے aspirants ہوں گے جو کی private sector کی job کر رہے تھے ان کی job ویسے چھوٹ جائے اور جانگوز کر چھوٹ دے جو کی بھئی ہمیں security والی job چاہیے ہمیں private sector کی job نہیں چاہیے ہمیں security والی job چاہیے اس وجہ سے بھی بہت سارے لوگ ہیں full time تیاری کرنا start کر سکتے ہیں ایک یہ بھی اس کے پیچھے بڑا ریجن ہے exam postpone exam میں cut off جانے کا تو اس کے لئے آپ کو تیار رہنا ہے competition ہے وہ بڑے گا زیادہ strength ہے وہ تیاری کریں گے زیادہ competition بڑے گا زیادہ time بھی ملے گا اگر زیادہ time ملتا ہے تو کچھ strength پچھڑ گئے تھے ماندو یا انہوں نے سوچا اس بار نہیں اگلی بار تیاری کر لیں گے اب وہ بھی واپس ریس میں آ جائیں گے ان کو بھی جو ریویزن کے بارے میں سوچتے ہی نہیں تھے کہ ہمیں بس سلیبس کمپلیٹ کر لینا ہے ایک بار تو وہ سلیبس بھی کمپلیٹ کریں گے اور ریویزن بھی کر لیں گے جو بچے practice کے بارے میں سوچتے نہیں تھے زیادہ اب وہ ان کو بھی پتا سے لگا کہ practice کا role کتنا important ہے وہ زیادہ test دے سکتے ہیں کل ویلے اگر ہم بات کریں تو اگر یہ exam postpone ہوتا ہے جس دن سے corona گرفتار چل رہی ہے تیز گتی سے چل رہی ہے obviously ہونے کی سماؤنہ بہت زیادہ ہے اور ایسے case میں کمپلیٹشن کا level بڑے گا زیادہ بچے participate کریں گے جو پچھڑ گئے تھے وہ بھی جن کو موقع نہیں مل رہا تھا کسی وجہ سے وہ بھی موقع کسی وجہ سے نہیں مل رہا تھا مالو private job کر رہے تھے اب private job تو مالو ہو سکتا ہے چلی جائے تو full time تیاری کرنا پڑے گا یا چھوٹیاں لے لیں یا لوگ ڈاؤن لگ جائے تو اپنے آپ گھر پہ بیٹھ گیا گھر پہ بیٹھ کر تیاری کرنے کا ایک ہے پورا اوسر اس کو مل جائے گا تو آپ کو بھی جو اولڑی تیاری کر رہے تھے اچھی ڈھنگ سے کر رہے تھے ان کو اپنا motivation بھی لگاتار بنائے رکھنا ہے اور تیاری میں اور زیادہ مضبوطی لانی پڑے گی جیسے میں نے تھوڑے دیار پہلے بتایا تھا کہ اس کے لیے ہم نے ایک آپ کو آفر دیا ہے کہ دو دن کے لیے مہا سیلس آفر جس میں کی ایٹی پرشنٹ تک ڈسکاؤنٹ دیے جارہے ہیں الگ الگ کورسز پہ اچھی اس کے اور ٹیسریز پہ اور یہ ہے صرف اچھی اس کے کورسز پہ یہ یو پی ایسی آر ایس یا دوسرے جو ہمارے کورسز ہوتے ہیں انہیں اوپر نہیں ہے اچھی اس کے اوپر ہے تو آپ چاہیں تو اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور وہ کون کون سے کورس ہے میں آپ کو رگمنٹ تو یہی کرتا ہوں کہ جو ہمارا کمپلیٹ کورس ہے وہ سستہ آپ کو سب سے پڑے گا وہ آپ کو جوائن کرنا چاہیز میں پریلیمز مینٹ انٹریو ٹیسریز وغیرہ سٹیڈی میٹیل سب کچھ ہے ورنہ آپ کو جو ٹھیک لگے وہ آپ جوائن کر سکتے ہیں پریلیمز کی ٹیسٹ سیریز بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں ابھی آپ کو بہت اکم پرائس میں ایک سپیشل دو دن کے لیے ہم نے آفر رکھا ہے اس کا آپ پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو نیا بیچ ہے اس کے لیے سترہ تاریخ سے سٹارٹ ہونے والا ہے کمپلیٹ بیچ جس میں کی سب کچھ کرایا جائے گا آپ کو اس کا آپ یہ جوائن کر سکتے ہیں جس میں کی ای بک ملے گی آپ کو سٹیڈی پرنکٹیڈ میٹیریل ملے گا آپ کے در پہنچے گا جس سے کہ آپ تیزگیتی سے آپ کا سکتے ہیں بیچ ہزار جی ایس کے ایم سی کیوں ملیں گے چار اوپشن سبجیکٹ بیچ میں کعور کرتے ہیں سو سلو جی پبلک ایڈمیسیزن جسٹری جغورپی سیونٹی ون ٹیسٹ سریز ہوگی ٹیسٹ ہوں گے جس میں کی پریلیوز اور مین سے لیڈ ہوگا تو ہر ٹوپک کا ویڈیو پیڈی ایپ یہ آپ کو ملنے والا ہے ایک سو موکہ دوبارہ نہیں آئے گا کرونا نے موکہ کچھ بچے جو پچھڑ رہے تھے ہو سکتا ہے دوبارہ دیکھ کرونا کے وجہ سے تو آپ کے لیے ایک اپورسنٹی بھی ڈونڈ سکتے ہیں کرونا میں پوستیوز آپ کو اپروس رکھنی چاہیے اس کا پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ اس طرح سے ڈیڑھوائی سیدول ملے گا جس پہ آپ کلک کریں گے وہ ہی آپ کے سامنے ویڈیو وہاں پہ آپ کو ایچیس یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس طرح سے ساری گائیڈنس سے لے آپ کو ویڈیو بہت سارے ملیں گے وہ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو جو ہمارے کورسیز وہ جوائن کرنا ہے تو آپ کو کہاں سے جوائن کرنا ہے دیکھیں ویب سائٹ بھی جانے کے بعد میں پرڈکٹ پہ جائیے اور یہاں سارے کورسیز آپ کو مل جائیں گے سارے کورسیز آپ کو مل جائیں گے جو کورسیز جوائن کرنا چاہتے ہیں جو کی سب سے زیادہ ریکمینڈیڈ کورسیز ہے وہ یہ والا جس میں کمپریٹ کوریج ہے وہ آپ جوائن کر سکتے ہیں اگر آپ کو پھر بھی کوئی گائیڈنس اور لینی ہے ہیلپ چاہیے گائیڈنس چاہیے کانسلنگ چاہیے کچھ بھی چاہیے آپ کو تو ہماری نمبروں پر آپ سن پر کر سکتے ہیں یہ ویڈسپ نمبر یہ موبائل نمبر اور یہ ایمیل آئیڈیا تو میں امید کرتا ہوں کہ کورونا کار کی وجہ سے جو تکلیف ہو رہی ہے آپ اس کا کیسے اس میں اپورسنٹی کر سکتے ہیں چاری کو بیٹر بنا کر اور سٹیبل جوب لے سکتے ہیں اس دوران جو دکھتے ہیں لوگوں کو آ رہی ہے وہ انسٹیبلٹی گئی ہے تو آپ سٹیبل جوب لے سکتے ہیں اس پریڈ کو یوٹلائز کریں اس پریڈنٹی سنمیتری تکیو